دوستو یہ تھلائیبہ رجنی گانت سر کی لائف کے ان نون فیکٹ کا پارٹ ٹو ہے اس کے پہلے ہم نے اس کے پارٹ ون میں تھلائیبہ کی سٹارٹنگ لائف ان کے بس کنڈکٹر سے لے کر فلموں میں آنے تک کا سفر ان کا اسٹرگل اور سن انیس سو نبے تک کا ان کا فلموں میں سفر کیسا رہا ان سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا تھا تو یہ ویڈیو آگے سن انیس سو نبے سے کنٹینیو ہونے والا ہے اس کے پہلے کی رجنی گانت سر کی لائف کے بارے میں جاننے کے لیے جس میں آپ کو رجنی گانت سر سے جوڑی بہت ساری ایسی باتیں پتا چلیں گی جو آپ کو ان کے بارے میں بلکل بھی پتا نہیں ہوں گی اس کے پارٹ ون کی لنک میں یہاں پر اوپر آئی بٹن میں دے دوں گا ڈسکرپسن باکس میں بھی دے دوں گا یا پھر یوٹیوب پر بھی سرچ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو چلیے اس کے پارٹ ٹو کو ہم وہی سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پر پہلے پارٹ کو ختم کیا تھا پورے اسی کے دسک میں رجنی گانت تمل سینیما کے نمبر ون ہیرو بن چکے تھے لیکن نبے کے دسک میں تو ان کا اسٹارڈم اتنا زیادہ بڑا کی لوگ انہیں بھگوان کا درجہ دینے لگے اور نائنٹیز کے سٹارٹنگ میں ہی رجنی گانت بیک ٹو بیک بہت ساری بولی ورڈ فلموں میں بھی نجر آنے لگے تھے جن میں ان کی فلم ہم، فرستے، خون کا کرج، فول بنے انگارے، انسانیت کے دیوتا اور سن 1995 میں آمیر خان کے ساتھ آئی فلم آتنگ کی ہی آتنگ ان کی آخری ہندی فلم دھی 1995 میں آئی فلم آتنگ کی ہی آتنگ اور سن 2000 میں آئی ان کی فلم بلندی ان کی آخری ہندی فلم دھی تب سے لے کر ابھی تک لگ بھگ 21 سال ہو چکے ہیں اور رجنی گانت ابھی تک کسی ہندی فلم میں ہمیں ایسے بڑے لیڈ رول میں نجر نہیں آئے ہیں سن 1991 میں آئی منی رتنم کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی ان کی فلم تھالا پاتھی ایک بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی جس میں ان کے ساتھ میگا اسٹار مموٹی کے ساتھ عربند سوامی بھی نجر آئے تھے اور اس کے ایک سال بعد سن 1992 میں آئی فلم انہ ملائی کے بعد رجنی کانت کے سٹارٹنگ میں ان کے نام کے پہلے سپرسٹار کے ٹائٹل کے نام سے ایک سپیسل کارڈ فلموں میں دکھایا جانے لگا تھا رجنی کانت کی فلم انہ ملائی نے اس ٹائم پر باکس آفیس پر ریکارڈ توڑ کمائی گی فلم انہ ملائی کے سٹارٹنگ میں جیسے ہی رجنی کانت سر کا نام اس ٹائٹل کارڈ کے ساتھ دکھایا گیا تو اس ٹائم پر تھیٹر میں یہ فلم دیکھ رہے لوگ اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر تالیاں اور سیٹیاں بجانے لگے اور اس فلم سے سروع ہوا رجنی کانت کے یہ ٹائٹل کارڈ دکھانے کا سلسلہ آگے چل کر بہت ساری فلموں میں آیا اور اسی ٹائم سے ان کی یہ ٹائٹل گرافیک ان کی پہچان بن گئے تھے اس ٹائم تک ان کی فلم انہ ملائی تمیل سینیما میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن گئی تھی حالانکہ انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی فلم انہ ملائی سن انیس سو ستاسی میں آئی بولی بڑھ فلم خودگرج کا تمیل ریمیک تھی جس میں شتروہن سنہا جی تیندر اور گوبندہ جیسے اکٹر نجر آئے تھے اس کے بعد سن 1995 میں آئی ان کی فلم باسا نے تو انڈسٹری کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیئے اس ٹائم پر ریلیج ہوئی ان کی فلم باسا کیبل تمیل سینیما کی ہی نہیں بلکہ پورے ساؤتھ انڈین سینیما کی بگیسٹ بلوگ بسٹر فلم تھی اور فلم باسا کے بعد ہی ان کی گنتی تمیل سینیما کے لیجنڈری اکٹر سمیں کی جانے لگی تھی اس ٹائم کے کچھ کرٹکس نے فلم باسا کے بارے میں بتایا کہ جتنا کریج لوگوں کے بیچ میں اس فلم کے لیے اس ٹائم پر دکھ رہا تھا اتنا زیادہ کریج اس فلم کے پہلے تمیل سینیما میں آج تک نہیں دیکھا گیا تھا اس ٹائم پر تمیل لانڈو کے بہت سارے سینیما گھروں میں ان کی فوٹو لگا کر ان کی آردھی کی جانے لگی تھی اور مال آئیں اور دودھ چڑھایا جانے لگا تھا اس ٹائم پر سینیما گھروں میں لوگ ریپیٹڈ موٹس میں اس فلم کے دن میں دو سے تین سو دیکھ رہے تھے فلم باسا نے رجنی کانت کو اس ٹائم پر تمیل سینیما میں کام کر رہے اور باقی اکٹر سے سے بہت انچائی پر لاکر کھڑا کر دیا تھا حالانکہ فلم باسا کی ایک بیسے کے سٹوری لائن کا آئیڈیا رجنی کانت نے سن 1991 میں آئی امیتہ بچن کے ساتھ فلم ہم کی ایک بیسے کے سٹوری لائن سے لیا تھا فلم باسا کی ایک بیسے کے سٹوری لائن بھی ایک دم ہم کے جیسی ہی تھی جس میں پہلے تو رجنی کانت ایک بہت ہی سیدھے ساتھے آٹو ڈرائیبر ہوتے ہیں لیکن بعد میں ان کی بہن کے اوپر اٹیک ہونے کے بعد ان کی پچھلی لائف کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ اس ٹائم پر کیسے ایک گینگسٹر ہوا کرتے تھے 1995 میں آئی فلم باسا کے بعد انہوں نے فلموں سے ایک بریک لیا اور بہت ہی گنی چونی فلموں میں نجر آئے اس ٹائم پر رجنی کانت کو تمیل لائنڈو کے لوگوں کی طرف سے ملے اتنے زیادہ سپورٹ کی وجہ سے وہ اب ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے اس دوران رجنی کانت نے ایک دم گراؤنڈ لیول پر جا کر تمیل لائنڈو کے لوگوں کی دکھ درد اور ان کی پرابلم کو سمجھنے کی کوسس کی سن 1996 میں رجنی کانت کا کریج لوگوں کے بیچ میں صاف صاف پولیٹکس میں بھی دکھا جس ٹائم پر رجنی کانت نے سن 1996 تمیل لائنڈو الیکسنس میں جے لالیتا کی پارٹی AIADMK کے اپوزیسن میں دی ایمکے اور ٹی ایم سی کے الائنس کو کھل کر سپورٹ کیا رجنی کانت کے سپورٹ کی وجہ سے اس ٹائم پر دی ایمکے اور ٹی ایم سی کے الائنس کو لوگوں نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا کہ پورے تمیلاڈو میں اس ٹائم پر رجنی کانت کے سپورٹ میں ان کے بہت سارے سپورٹرز اور فین کلپ کیمپین کرنے لگے تھے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 1996 کے الیکسنس میں جائے لالیتا کی پائٹی اے آئی اے ڈی ایم کے تو ہاری ہی یہاں تک کہ جائے لالیتا بھی اس الیکسن میں اپنی سیٹ بارہ گور کو نہیں بچا پائیں تھیں اور وہ اس میں ہار گئیں تھیں 1996 الیکسنس میں ڈی ایم کے اور ٹی ایم سی کے الائنس کو جتانے میں رجنی کانت کا بہت ہی محتوپونی یوگدان تھا اس ٹائم ڈیوریشن میں رجنی کانت نے گراؤنڈ لیبل پر تمیلاڈو کے لوگوں کے لیے بہت سارے کام کیے سن 2002 میں جس ٹائم پر کرناڈکا نے کابیری ندی کا پانی تمیلاڈو میں چھوڑنے سے منع کر دیا تھا تب اس ٹائم پر اس کے پروڈیشٹ میں رجنی کانت نے اپنے بہت سارے سپورٹرز کے ساتھ مل کر پورے ایک دن کا فاسٹ رکھا تھا اور اس ٹائم پر ندیوں کے پانی کو آپس میں جوڑنے کے لیے وہ پرائم منسٹر اٹل بہاری باچپئی سے بھی ملے تھے اور اس ٹائم پر پرسنلی رجنی کانت نے اس پروڈیکٹ کے لیے گبرمنٹ کو لگ بھگ ایک کروڑ روپے دیئے تھے اس کے بعد سن دوہجار دو میں انہوں نے فلم بابا سے دوبارہ سے تمیل سینیما میں اپنی واپسی کی اس ٹائم پر رجنی کانت کی اس فلم کو لے کر بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کی گئی تھی لوگوں کے بیچ میں اس کو لے کر بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ بھی تھا لیکن یہ فلم اتنی زیادہ سفل نہیں ہو پائی تھی رجنی کانت کی فلم بابا کے بعد بہت سارے ڈسٹریبیوٹرز کو اس ٹائم پر کافی لاؤس ہوا جن میں سے بہت سارے ڈسٹریبیوٹرز کی بھربائی رجنی کانت نے خود اپنی جیب سے کی تھی لیکن اس کے تین سال بعد سن دوہجار پانچ میں رجنی کانت نے تمیل سینیما میں فلم چندر مخی سے فر سے بابسی کی ان کی فلم چندر مخی اس ٹائم پر سپر ڈوپر ہٹ رہی اور یہ فلم اس ٹائم پر تمیل سینیما میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم بن گئی تھی اور اس کے بعد تو آگے چل کر آئیں ان کی فلمیں سیباجیدہ بوس، رو بوٹ، لنگا، کبالی، کالا، ٹو پائنٹو، پیٹا اور دربار جیسی فلموں نے اس بات کو ساف ساف دکھا دیا کہ ایج بالکل بھی میٹر نہیں کرتی ہے ان کے اندر جو جنون، جو ایٹیٹیوڈ اور جو سویک پہلے تھا وہ اب اس سے بھی زیادہ ہے رجنی کانت کی ایج ابھی لگ بک 70 سال ہو چکی ہے لیکن فلموں میں ان کا سویک اور ایٹیٹیوڈ کم ہونے کے بجائے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ان نئی فلموں میں بھی لوگ رجنی کانت کی اسٹائل کے ایک دم دیوانے ہیں سند 2011 میں رجنی کانت کے ساتھ فلم رانہ کو بنانے کی پلاننگ کی جا رہی تھی لیکن اسی فلم کی سوٹنگ کے دوران ہی رجنی کانت کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی اور انہیں ہسپیٹل میں لے جا کر بھرتی کیا گیا اس ٹائم پر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ایک دم سے الکوہل کو چھوڑنے، سگریٹ کو چھوڑنے اور ایک دم سے ویٹ لاؤس کرنے کی بجائے سے ساید ایسا ہو رہا ہے اس ٹائم پر رجنی کانت کی طبیعت کو لے کر لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ساید ان کی کڈنی خراب ہو گئی ہے تو جس ہسپیٹل میں اس ٹائم پر رجنی کانت ایڈمٹ تھے اس ہسپیٹل کے باہر ان کے چاہنے بالوں کی لائن لگ گئی جن میں سے بہت سارے لوگ تو اس ٹائم پر رجنی کانت کو اپنی کڈنی تک دینے کے لیے تیار ہو گئی تھے لیکن بعد میں ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کی کڈنی ٹھیک ہے اور اسے ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم پر رجنی کانت کی اتنی بگڑتی ہوئی طبیعت کو لے کر لوگوں کے من میں بہت زیادہ اتھل پتھل تھی تب اس ٹائم پر امیتہ بچن ہسپیٹل میں جا کر رجنی کانت سے ملے اور انہیں ایک سجیسن دیا تب اس ٹائم پر امیتہ بچن کے سجیسن پر ہی رجنی کانت نے لگ بھگ ایک چار منٹ کا وائس میسیج ریکارڈ کر کے اپنے فینس کے لیے بھیجا تھا اور رجنی کانت کی طرف سے آئے یہ وائس میسیج کو سننے کے بعد لوگوں کے من میں سانتی آئی تھی اور کافی لمبے سمیتہ کھاسپٹل میں ایڈمنٹ رہنے کے بعد رجنی کانت کی طبیعت ٹھیک ہوئی تھی لیکن پھر ان کے ساتھ اس ٹائم پر پلان کی جا رہی فلم رانہ نہیں بن پائی تھی اور انہوں نے فلم روبوٹ بنائی تھی تمیل نادو میں رجنی کانت کو لوگوں کی طرف سے ملا اتنا انکنڈیشنل سپورٹ کے بل ان کی فلموں کی وجہ سے بس نہیں ہے انہوں نے چین نہیں اور تمیل نادو کے لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں رجنی کانت کے دوارہ وہاں کے لوگوں کے لیے کیے گئے یہ سارے کام ایک ویڈیو میں بھی کبر کر بانا پوسیبل نہیں ہے حالانکہ نورس انڈیا میں بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ رجنی کانت کی فلموں کی وجہ سے ہی انہیں اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے ان کی فلموں کے ساتھی ساتھ ان کا ڈاؤن ٹو ارث نیچر بھی اس کا ایک بہت بڑا ریجن ہے رجنی کانت کی دو بیٹیاں ہیں ایسوریا اور سوندریا جن میں سے ان کی بیٹی ایسوریا کی سادی دھنوس کے ساتھ ہوئی ہے جو بھی تمیل سینیما کے ون اپ دا فائنسٹ ایکٹرز میں سے ایک ہیں اور ان کے دو بیٹے بھی ہیں جن کا نام یاتھرا اور لنگا ہے دھنوس کی لائف کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو کافی ڈیٹیل میں بنایا ہوا ہے ہمارے چینل میں جا کر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں رجنی کانت کی چھوٹی بیٹی سوندریا جو کی فلموں میں ایک گرافک ڈیجائنر کے طور پر بھی کام کرتی ہیں اور سوندریا نے ہی اپنے پتا رجنی کانت کی فلم سواجی دہ بوس میں ان کے ٹائٹل گرافک کارڈ کو ڈیجائن کیا تھا سوندریا کی سادھی بھی ایک بجنسمن اسوین رام کمار سے ہوئی تھی جن کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام وید کرشنا ہے لیکن آگے چل کر ان دونوں کا ڈیبوس ہو گیا تھا اور آگے چل کر سوندریا نے سن 2019 میں ایک ایکٹر اور بجنسمن ویساغن وانان کا موڈی سے سادھی کر لی تھی رجنی کانت کی پاپلائٹی آج تمل کے ساتھی ساتھ انڈیا اور انڈیا کے باہر بھی بہت زیادہ ہے رجنی کانت نے سن 1996 کے بعد آگے چل کر سن 2004 میں بیجے پی کو تمل لادو میں سپورٹ کیا لیکن سن 2004 میں رجنی کانت کے سپورٹ کے بعد بھی بیجے پی تمل لادو میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت پائی تھی جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ رجنی کانت کو سن 1996 میں ہی پولیٹیکس میں آنا چاہیے تھا اس ٹائم پر اگر رجنی کانت خود سی ایم کی الیکسن کے لیے بھی کھڑے ہوتے تو وہ آرام سے جیت سکتے تھے حالانکہ آگے چل کر ایک بار فرسے سن 2017 میں رجنی کانت نے پولیٹیکس میں آنے کا اناؤنسمنٹ کیا تھا اور رجنی کانت کا یہ اناؤنسمنٹ سنتے ہی ان کے چاہنے والوں کے من میں ایک خسی کی لہر دوڑ گئی تھی انہوں نے اس ٹائم پر رجنی مککال مندرم کے نام سے ایک پارٹی بھی بنائی تھی جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ پابر میں آتے ہیں تو تین سالوں کے اندر ہی وہ لوگوں کی پوری مانگے پوری کریں گے اور اس ٹائم سے ہی رجنی کانت کے بہت سارے سپورٹرز جوڑ سوڑ سے ان کی پارٹی کا پروموسن کرنے میں لگ گئے تھے لیکن آگے چل کر ابھی جولائی 2021 میں ہی رجنی کانت نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ وہ اب پولیٹیکس میں انٹر نہیں کریں گے اور اب فیوچر میں بھی ان کا پولیٹیکس میں آنے کا دور دور تک کوئی بھی پلان نہیں ہے حالانکہ اس کے بارے میں رجنی کانت نے ڈیٹیل میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے لیکن ان کی طرف سے یہ میسے سنتے ہی ان کے چاہنے والوں اور فینس کے دلوں میں ایک کافی لمبا سنناٹہ فیل گیا اور لوگ کافی دکھی ہو گئے تھے رجنی کانت نے بتایا کہ امیتہ بچن نے انہیں ستر کے بعد لائف جینے کے لیے تین لیسن دیئے ہیں جن میں سے پہلا ہے کہ اپنے آپ کو ایک دم بجی رکھو دوسرا ہے ایکسرسائز ریگولرلی کرتے رہو اور تیسرا انہوں نے بتایا کہ پولیٹیکس میں آنے کا کبھی بھی مت سوچو اور ساید یہ امیتہ بچن نے خود اپنا پرچنال ایکسپیرینس رجنی کانت کو بتایا ہے کیونکہ یہ ٹیز میں امیتہ بچن کا بھی پولیٹیکل گیریئر کچھ خاص سفل نہیں ہو پایا تھا اور ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیسنز لگائے گئے تھے اور رجنی کانت امیتہ بچن کو اپنا ایک دم آئیڈیال مانتے ہیں ساید اسی بجائے سے انہوں نے اب پولیٹیکس میں نہ آنے کا ڈیسائیڈ کیا ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی سپر اسٹار رجنی کانت سر کی لائپ سے جڑے بہت سارے انون فیکٹس کے بارے میں میں نے رجنی کانت سر کے اوپر بنائے گئے ان دونوں ہی ویڈیو میں کوسس کی ہے کہ ان کے بارے میں کوئی بھی جانکاری چھوٹ نہ پائے آپ کا تھلائیوہ رجنی کانت کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں ساؤتھ انڈین سنیما کے کسی نئے ایکٹر یا ایکٹرس کی لائپ سے جڑی ایسی ہی بہت ساری انٹریسٹنگ اور بہت ہی روچک باتوں کے ساتھ